موسیقی ہالیلویہ اس سے پہلے کہ میں کلام سنا ہوں آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کریں آسمان کی طرح بلند کیجئے گا اور ہر ایک آنکھ بند ہو جائیں اس بات کو یاد رکھیں کہ آج شام آپ کا یہاں پر ہونا کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ خداون کے الہی منصوبے سے آج کی شام آپ یہاں پر موجود ہیں اور خدا کا پاک روح یہاں پر ہے جب میں اس روڈ پر سے چل رہا تھا میں نے خدا کے ہاتھ کو اس ٹینٹ پر دیکھا ہے اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا ہاتھ یہاں پر ہے اور خدا کا ہاتھ یہاں پر اس لیے تاکہ وہ آپ کو آزاد کر دے خدا کا ہاتھ اس لیے یہاں پر موجود ہے کہ وہ آپ کو بحال کر دے وہ آج شام آپ کو مسا کرنے کے لیے آیا ہے وہ آج شام آپ کو اپنی قدرت سے بھر دینے کے لیے آیا ہے وہ آج شام اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے بندروں کو توڑ دے وہ اس لیے آیا ہے کہ آج شام آپ کو اپنی لط کے جوے میں سے آزاد کر دے وہ آج شام اس لیے آیا ہے تاکہ تاریخی کا ہر طرح کا زور آپ کی زندگی سے چلا جائے وہ آج شام اس لیے آپ کے درمیان آیا ہے تاکہ وہ آپ کو نیا بنا دے آئیے آج شام اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اپنی ساری ضرورت و احتیاجوں کو خدا کے سامنے رکھیں خدا کی بندی نے جس طرح کہا ہے کہ مجھے خدا کی طرف تھوڑتے ہوئے آنا ہے مجھے خدا کی طرف بھاگتے ہوئے آنا ہے مجھے خدا کی طرف نگاہیں ٹکانی ہیں میں نے ہاتھ اپنے خدا کی طرف بلند کرنے ہیں آئیے آج شام يسو مسیح کی طرف ہاتھ بلند کر لیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ خداوندہ اسمانی باپ میں يسو مسیح ناصلی کے نام سے ہر طرح کی بدرواہ کو جو میری آواز سنتی ہے يسو مسیح ناصلی کے نام سے بانتا ہوں یسو کے نام سے بانتا ہوں اور خداوندہ تیری قدرت کو اس پنڈال پر جاری کرتا ہوں تیری قدرت اس پنڈال پر آٹھہرے تیری قدرت اس ٹینٹ کے چوگرد اور اندر آٹھہرے اور یسو مسیح ناصری کے نام سے اسی لمحے ہر طرح کی بیماری کے جوے ٹوٹنا شروع ہوں ہر طرح کی ناپاکی کے جوے ٹوٹنا شروع ہوں ہر طرح کی بیماری کے جوے ٹوٹنا شروع ہوں یسو کے نام میں اور خداونداد شام تیرے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو اپنے کلام کو نشانات اجائبات اور موجزات کے وسیلہ ثابت کرنا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو آج شام ہمارے درمیان اترائے یسیو مسیح کے نام میں آمین سب گل کے کہیے گا آمین آمین زوردار تعلیہ یسیو مسیح کے لیے بجائیں وہ قادر مطلع خدا ہے اور آج شام وہ ہمارے درمیان موجود ہے میں اس سے اول ترین کے خدا کا کلام آپ سب کے سامنے پیش کروں یہ بہت روایتی لگتا ہے لیکن میں آپ کو سج بتاؤں میں دل سے خدا کے تمام عظیم خدام کا جو یہاں پر تشریف فرمائے شکر گزار ہوں کہ آپ کی محنتوں سے آپ کی جام فشانی سے آپ کی کاوشوں سے یہ خوبصورت محفل یسی کے جلال کے لیے آج شام سجی ہے آئیے زوردار تعلیہ ان تمام خدام کے لیے جو میری دونوں جانب بیٹھے ہیں قوائر کے لیے جنہوں نے بہت زبردست خداون کی پرستش کی ہے پاستو چاوید نعمت صاحب کے لیے میں شکر گزار ہوں اور ساری انتظامیاں سیکیورٹی جو باہر ہے ہمارے دوست جو رینجر سے ہیں پولیس سے ہیں آرمی سے ہیں ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور اسے ایک پیغام کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ یسو مسیح کوٹری سے محبت کرتا ہے علیلویہ یسو مسیح کوٹری سے محبت کرتا ہے اور یسو مسیح آج شام آپ کی زندگیوں کو چھونا چاہتا ہے کتنے لوگ کا ایمان ہے کہ یسو میری زندگی کو چھو لے گا سب مل کے کہے گا مل کے کہے یسو مسیح آپ کی زندگی کو چھو جائے گا اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اس حوالے کو میرے ساتھ نکالیے گا یوہنہ کی معرفت نکی گئی یسو مسیح کی انجیل اور اس کا آٹھویں باپ اور یہاں پر ایک ایسی خاتون کا ذکر ہے جو زنا کی حالت میں پکڑی گئی ہے اور اسے پکڑ کر مذہب کے ٹھیکے دار لے کر آئے ہیں اور جب وہ لے کر آئے ہیں تو دیکھئے کیا ہوا کیسے ہوا اور آجشہ میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح آپ سے بات کرے گا یوہنہ کی انجیل اور اس کا آٹھویں باپ اور اس کی پہلی آیت سے میں خدا کا کلام آپ کے لئے پڑھتا ہوں لکھا ہے مگر یسو زیتون کے پہاڑ کو گیا اور صبح صبح ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے آس پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسو سے کہا اے استاد یہ عورت این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے عزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کر نکل گئے اور یسو اکیلا رہ گیا اور وہ عورت وہی بیچ میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا سب مل کر کہئے گا آمین سب مل کر کہے آمین میں آج شام ایک بات بڑی واضح آپ کو بتا دوں میں نہ تو کوئی سیاستدان ہوں نہ ہی کوئی تاجر ہوں نہ ہی کوئی کاروباری شخص ہوں میں ایک چھوٹا سا مناد ہوں جو یسو مسیح کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہے اور یسو مسیح کا پیغام کل انسانیت کے لیے ازادی بہالی برکت اور عبدی نجات کا پیغام ہے یسو مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ ساری دنیا سے محبت کرتا ہے یسو مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے سلیپ پر جان دی اس نے میرے اور آپ کی خاطر دکھ اٹھانا قبول کیا یسو مسیح یہ وہ ذات کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے اور میرے خاطر سلیپ پر چڑا قبر میں گیا اور اپنے کال مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا میں اس یسو مسیح کی بات آج شام آپ سے کر رہا ہوں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے تخت کے دینی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آرہا ہے اور آج کے دن میں اس بائبل کے اعلان کو آپ سب کے درمیان کرنے والا ہوں وہ یسو مسیح جس کی میں عبادت کر رہا ہوں جس کے پیغام کو میں گوٹری میں لے کر آیا ہوں وہ گوٹری کے لوگوں کی بھی عدالت کرنے کے لیے آرہا ہے وہ آپ کی اور میری عدالت کرنے کے لیے آرہا ہے وہ اس ساری زمین کو بائبل کہتی ہے کسی کو فضل کے تحت اور کسی کو وہ شریعت کے تحت وہ ان کی عدالت کرے گا عدالت واجب ہے یہ ہوگی کوئی اپنی موت کا شکار ہو جائیں گے اور کوئی وہ ہوں گے جو اپنی زندگی کے اندر داخل ہوں گے لیکن آج شام میں یسو کے پاس آنے والوں کی حالت آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو یسو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں یہ وہ لوگ ہے جو یسو مسیح کے پاس بھاگ کر آ جاتے ہیں جن کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی کی برکت میری زندگی کی بحالی میری زندگی میں شفاہ میرے موجزے کا کوئی اور ٹوٹکا کوئی اور طریقہ کوئی اور طبیب نہیں ہے صرف قدا کا بیٹا یسو مسیح میری حالت زر میں سے مجھے نکال سکتا ہے ہیلیلویہ میں ان لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بائبل کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنی باچھات میں لے جائے گا اور ہمارے پاس بطور مناد اور کوئی پیغام نہیں ماں سوائے اس کے کہ انسانوں اپنے آپ کو تیار کرو یسو مسیح ناصری اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت اور ان کا انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہاں پر سوالے کے اندر بھی ایک عورت ہے میں آج شام آپ کو ایک بات سچ بتانا چاہتا ہوں کتنے ہیں جو میری بات دھیان سے سن رہے ہیں باقی نہیں سن رہے ہیں بڑے دھیان سے سنیے گا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آج شام اس ٹینٹ میں سے نکلنے سے پہلے خدا کا پاک روح آپ کو نیا بنا دے گا اگرچہ آج شام آپ بیماری کی حالت میں آئے ہیں تو ویسے نہیں جائیں گے اگرچہ آپ بغیر نوکری کے آئے ہیں تو اپنی جھولی بھر کے جائیں گے اگرچہ آج شام آپ موجزے کی تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں تو موجزہ لے کر جائیں گے اگرچہ نجات پانے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھے وہ مفت آج شام آپ کے لیے یہاں پر موجود ہے آمین لیکن اس بات کو سننا اپنے بڑے کان لگا کر ہے اور بڑے دہان سے سننا ہے کیونکہ اکثر اکثروں کا جب لوگ یسو مسیح کے پاس آتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یسو مسیح دنیا کے دوسرے خداوں کی مانند ہے خدا ہے یسو مسیح دنیا کے دوسرے مذاہد کی طرح ایک مذہب ہے یسو مسیح دنیا کے دوسرے عقیدوں کی مانند ایک عقیدہ ہے یسو مسیح دوسرے مسیح آؤں کی طرح کا ایک مسیحہ ہے جب لوگ یسو مسیح کے پاس آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں روزے رکھنے کی دلیل دے گا یہ بھی ہم سے کہے گا دعائیں کیا کرو یہ بھی ہم سے کہے گا کہ فاکے کاٹو یہ بھی ہم سے کہے گا کہ ضرور اپنے ہدھی اور نظرانے دو لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں یسو مسیح ان ساری باتوں سے بڑھ کے آپ کے لیے عبدی زندگی کا وعدہ رکھتا ہے عبدی زندگی کا وعدہ رکھتا ہے اس کی فکر کھالی یہ دنیا کے اندر آپ کا دینا اور لینا نہیں اس کی فکر صرف آپ کے لیے یہی نہیں کہ آپ دعائیں کتنی کرتے اور روزے کتنے رکھتے ہیں بلکہ یسو مسیح آپ کی عبدیت کی فکر کرتا ہے اور وہ آپ کو عبدی زندگی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے وہ اس زندگی کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے جس میں نہ تو کال ہے نہ تاریکی ہے نہ موت ہے نہ زوال ہے وہ اگر ہے تو عبدالعباد رہے گی اور یسو مسیح آپ کو اس عبدیت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے آمین آمین میں آپ کو آج سچ کہہ رہا ہوں کہ یسو مسیح دنیا کے دوسرے مذہب کی طرح کا ایک الگ سا مذہب نہیں ہے یہ نہ تو کوئی عقیدہ ہے اور نہ ہی میں کسی مذہب نہ ہی کسی عقیدے کی تعلیم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں میں یسو مسیح کی تعلیم لے کر آیا ہوں اور یسو مسیح دنیا کے ہر مذہب ہر رنگ ہر قوم ہر مرتبے فکر کے انسان کے لیے ایک ہی ہے آمین اور جو کوئی اس مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ کاملیت میں داخل ہو جاتا ہے ہیلیلویہ جو یسو مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ کاملیت میں داخل ہو جاتا ہے اس کی زندگی کی تدبیریں اس کے حالات اس کے واقعات اس کے جذبات یہاں تک کہ اس کی شخصیت بھی بدل جاتی ہے اس کی شخصیت بھی بدل جاتی ہے یہاں پر فقی اور فریسی جو کہ بڑے مذہبی لوگ ہیں میں نے کہا کہ جب لوگ یسو کے پاس آتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک مذہبی ہے اور یہ بھی کوئی مذہبی بات کرے گا آ کر کہنے لگے کہنے لگے یہ عورت ہم نے پکڑی ہے جناب ہم نے ایک عورت پکڑی ہے زنا کی حالت میں اب زنا نہ تو تب کوئی چھوٹا جرم تھا گناہ تھا اور نہ آج کی تاریخ میں کوئی چھوٹا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے بائبل کہتی ہے موسیٰ کی توریت کے موافق جس عورت تو زنا کی حالت میں پکڑا جائے اسے کھلے بزار بیٹ چراہے میں پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے اور یہاں پر فقی اور فریسی مذہبی لوگ اس عورت کو پکڑ کر یسو مسیح کے پاس لائے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یسو مسیح ہماری طرح کا ہے یسو مسیح بھی ایک دوسرا مذہبی شخص ہے اور یہ بھی مذہب کی بات کرے گا اور مذہب کے دائرے میں رہ کے کہے گا کہ جناب جیسا موسیٰ کی توریت کے اندر لکھا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیا جائے اور آگر کہنے لگے استاد تو جو پڑا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے تو جو اپنے ساتھ ہزاروں کے مجمع کو لے کر چلتا ہے تو جس کی شورت سارے یرشلم، یہودیا، سامریہ بلکہ پورے اسرائیل کے اندر ہے تو جو اپنے آپ کو خدا کا قدوس کہتا ہے تو جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے آہ ہمیں بتا اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے یہ این گناہ کے وقت پکڑی گئی ہے کیا کیا جائے موسمی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اسے مار ڈالا جائے سنسار کر دیا جائے اور یسو مسیح میں نے کہا کہ مذہب سب بولے بھئی مذہب یسو مسیح مذہب نہیں ہے یسو کا جواب میں کہنے لگا یسو کہتا ہے تم میں سے وہ پہلا پتھر مارے جس نے کبھی گناہ کیا نہ کیا ہو یعنی کہ یسو مسیح مذہب بھی یسو مسیح مذہب سب بولے بھئی ڈالنا نہیں ہے کسے گولو بھی بولو یسو مسیح مذہب اور یسو مسیح سزا بھی یسو مسیح سزا بھی میں نے لگا جو میں سکول چے کیچر کاکیاں نو پڑھان دی میں نے انجھ پڑھانا پائے گا انجھ پڑھانا پائے گا اتن سارے وڈے کاکے بیٹھے ہیں یسو مسیح کوئی دنیا کا الگ سا کیتا یسو مسیح دنیا کا الگ سا مذہب اور یسو مسیح دنیا بھی یہاں پر کیا کہہ رہے لگا ہے کہتا ہے اے عورت پہلے تو ان فقیوں اور فریسی جو پڑے مذہبی ہیں ان سے مخاطب ہیں کہنے لگا تم میں سے ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا پہلا پتھر وہ ہی مارے اور بائبل کا کہہ رہی ہے بائبل کہتی کہ وہاں پر جو سب سے چھوٹا تھا اس سے لے کر جو سب سے بڑا تھا یعنی کہ چھوٹی سریپ پانا لے تو لے کے وٹی سریپ پانا لے یعنی کہ ہر ایک مذہبی بندہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ سب کے سب پیچھے کے پاؤں واپس لوٹ گئے کیونکہ ان سب نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی کے اندر گناہ کیا تھا ایک شخص وہاں پر موجود تھا جو بے عیب ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اور وہ یسو مسیح ناصری خود تھا آمین اور اگرچہ وہ چاہتا تو وہ اس عورت کو سزا دے سکتا تھا اگرچہ یسو چاہتا تو وہ اس کے اوپر الزام لگا سکتا تھا اس کے اوپر سنسار کرنے کا حکم ساجر کر سکتا تھا لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ میں ایسے یسو مسیح کی عبادت کرتا ہوں جو گناہ کہا کیوں بولو گناہ گناہ نہیں دیتا جو گناہ نہیں دیتا یسو مسیح بیڑیاں نہیں لگاتا یسو مسیح چوہوں میں نہیں پانتا یسو مسیح یہ نہیں کہتا کہ جے تو ہون ایک کتا تھے ویک مطرنہ کی کاناوا بلکہ یسو مسیح بیڑیوں کو بیڑیوں کو یہ آپ سب کو پتا ہے یہ بات ہیلیلویہ یسو مسیح بیڑیاں لگاتا یسو مسیح بیڑیوں کو اور آج شام بھی توڑے گا آمین یسو مسیح بیڑیوں کو توڑ دے گا بائبل کہتی ہے کہ وہاں پر سارے فقی سارے فریسی اپنے پاؤں پیچھے لوٹ گئے ہیں اور وہاں پر صرف یہ عورت بچی ہے جو گناہ گار ہے یہ گناہ گار ہے اس میں کوئی شکس کی بات نہیں یہ این گناہ کے وقت پکڑی بھی گئی ہے اس میں بھی کوئی شکس نہیں موسوی شریعت کے مطابق اس پر سنسار کرنا لاگو ہے اس میں بھی کوئی شکس نہیں لیکن یسو مسیح گناہ دینے کے لیے نہیں آیا یسو مسیح لوگوں کو گناہ کی حالت میں سے نکال کر ابدی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے وہ آپ کو بھی آج شام آپ کی لط میں سے نکال کر آپ کی گناہ کی حالت میں سے نکال کر آپ کی کمزوری میں سے نکال کر آپ کی گربت میں سے نکال کر آپ کی مایوسی کی قبر میں سے نکال کر ابدی زندگی دینے کے لیے آج شام یہاں پر اترائے آمین اور میں آپ کو سج بتا رہا ہوں یہ عورت اور یسو مسیح اس جگہ پر باقی بچے ہیں اور جب یسو مسیح اور یہ عورت وہاں پر ہیں بائبل کہتی ہے کہ یقیناً ان دونوں کے درمیان آپ کوئی بھی نہیں یسو مسیح اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا یسو نے کہا اپنا مو بیٹے آپ پر اٹھاؤ بچے اپنا مو پر بٹھاؤ یہ رو رہی ہے اشبار ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ گناہ کی حالت میں پکڑی گئی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر سنسار کر دینا لازم ہے یہ این فیل کے وقت پکڑی گئی عورت ہے ہر ایک دنیا میں گناہ کا مزہ چک چکا ہے اور ان کئی ساروں میں سے یہ بھی ایک عورت ہے اور بائبل کہتی ہے کہ جب یہ اور یسو باقی بچے ہیں یسو نے کہا اے عورت چاہتا میں کسی پتھر کو جنم دے دیتی اکثر اوقات آپ کے اپنوں کے بھی لفظ آپ کے لیے یہ بن جاتے ہیں دنیا کی تو چھوڑے بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ جب یسو مصیر اس عورت کو کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اب بھی اس نے اپنی آنکھوں کو گھمایا اور دیکھنے لگی دیکھنے لگے کہ وہ سارے مذہبی لوگ وہ سارے کے سارے مذہب کے بڑے بڑے اونچے ممار جو یہاں پر کھڑے تھے ان میں سے کوئی ایک ہی ایسا نہیں جو یہاں پر باقی بچا ہو عورت کو یسو کہنے لگا اے عورت دیکھ یہ سب ان میں سے کسی نے تجھ پر حکم چاری نہیں کیا ایک ترجمہ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا کیا کسی نے تجھے مجرم نہیں ٹھہرایا کیا کسی نے اب یہ نہیں کہا کہ اسے پتھر مار دو بائبل کیا کہتی ہے بائبل کہتی ہے عورت نے کہا اس دارت کسی نے بھی نہیں سنگ لوٹ گئے سارے چلے گئے میں آپ کو اس سے بتاؤں یسو مسیح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والے لوگوں کی زندگیوں کے پیڑیاں ویسی ٹوٹ جاتی ہیں اگرچہ آج شام آپ یسو مسیح کو دیکھیں گے آپ کی زندگی کی شرم جاتی رہے گی اگرچہ آج شام آپ یسو مسیح کو دیکھیں گے وہ آپ کی زندگی کی ہر طرح کی لانت کو آپ میں سے نکال دے گا اس عورت کے ساتھ یہی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت جس گھڑی اس عورت نے یسو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اسی گھڑی اسی لمحے ساری شرم گناہ کا سارا پوچھ جو اس کے اندر تھا اس سب نے اسے چھوڑ دیا ہوگا اور پھر کیسے عورت کے ساتھ ہوا مسیح نے کہا اگرچہ اس دنیا کے مذہب کے اندر یہ آلیت نہیں رہی میں بہت ہیوی بات کرنے لگاؤں اسے بڑے دہان سے سنیے گا اگرچہ دنیا کے مذہب کے اندر یہ آلیت نہیں رہی کہ تجھ پر انسام لگائے تو جاں پیٹھی میں بھی تجھ پر حکم صادر نہیں کرتا اگرچہ دنیا کے بڑے بڑے مہمار تجھے کچھ نہیں کر سکے اس کی وجہ کیا ہوئی ہے پہلے تو تو وہاں پر سنا میں تھی پھر تو سزا میں تھی پھر تو کہیں تھی تجھے ٹھوکنے لگ رہی تھی تجھے مار لیکن اب تو تو میرے چرنوں میں بڑی ہوئی ہے اب تو میرے چرنوں میں تو باہر تھی تو سزا پائے گی تو میرے چرنوں میں رہے گی تو ازاد ہو جائے گی آمین میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جو لوگ اس مسیح کے چرنوں میں آ جاتے ہیں وہ ان کی بیڈیوں کو توڑ دیتا ہے حالات بدلتے ہیں اور آج شام میں آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں جب آپ یسو کے پاس آئے تو یہ مت سوچیں کہ یسو مسیح دنیا کا ایک نیا عقیدہ اور ایک نیا مذہب ہے کھولے دل کے ساتھ یسو مسیح کے پاس آ جائے اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی یسو کے پاس آ جاتا ہے یسو سے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا یسو مسیح کبھی بھی اس کی بری حالت میں اسے نہیں چھوڑ دیتا اس عورت کے ساتھ بھی اس نے ایسے کیا زنا کی حالت میں گناہگار عورت پکڑی گئی یسو نے اسے معاف کر دیا صاف کر دیا دھو دیا پاک کر دیا اور ساتھ میں تاقید بھی کر دی کہ جو تو آج تجربہ کر رہی ہے اس سبب سے آج کے بعد پھر کبھی گناہ نہ کرنا بات میں کیا ہوا کہ یہ جب گھر گیا تو دو گھنٹے کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا جیسا یہ پہلے تھا اس بات کا جواب میں نے بھی خدا سے پوچھا میں نے کہا خداون یہ تو بڑی پروپلم کی بات ہے کہ تُو لوگوں کو اپنی قدرت کا تجربہ دے عبادت میں لوگوں کو تُو چھولے تُو نے ازاد کر دے تُو نے بحال کر دے اور دو چار پانچ گھنٹے یا دوسرے دن وہ پھر سے اپنی اسی حالت کے اندر رہے تو پھر خداون نے میری آنکھیں اس حوالے کے اوپر لگائیں کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میں نے اس عورت کو بھی کہا تھا جا اور پھر گناہ نہ کرنا یہ پھر بھی نہ کرتے ہیں یہ پھر بھی نہ کرتے ہیں میں آج شام آپ کو پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں سوچئے کہ یسو مسیح آپ پر کتنا مہربان ہے کہ کتنی دفعہ آپ نے اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھا اور آپ نے پھر گناہ کیا اور آپ نے پھر گناہ کیا اور آپ نے پھر گناہ کیا لیکن آج شام وہ پھر بھی ہوتر ہے کہ آپ کو ازاد کرتے ہیں ہیلیلویہ ایسے یسو کے لیے زوردار تعلیم بجائے وہ کبھی بھی آپ کو لے کر نامید نہیں ہوتا اور آج شام وہ آپ کی زندگی کا ایک اور موقع آپ کو دینا چاہتا ہے کہ اگر کن تو اپنی مذہبی سوچوں میں تھا مذہب کے جوہوں میں تھا اور تو یہ سوچنا تھا کہ یسو مسیح دوسرے خیالات کی طرح تھا ایک اچھا خیال ہے جو مجھ سے یہ کہے گا دعا کر روزہ رکھ مابا کی عزت کر جھوٹ نہ بول چوری نہ کر زنا نہ کر کسی کے مارک پر نظر نہ رکھ تو یہ ساری اچھی باتیں ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسو مسیح آپ کی عبدیت کے بارے میں سوچ رہا ہے اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ عبدیت میں نہ تو آپ کی نیکیاں آپ کو لے کر جا سکتی ہیں نہ تو آپ کی اچھی مذہبی باتیں آپ کو لے کر جا سکتی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگرچہ آپ دنیا کے سب سے بڑے نیک شخص ہیں تو بھی آپ اسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے ہیں اگرچہ آپ اس دنیا کے سب سے بڑے نیک پاک پرہیزی نمازی ہیں تو آپ خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے کیونکہ بائن المقدس کا ایک قول ایک خستہ ایک طریقہ ایک تدبیر ہے کہ راہ حق اور صدقی صرف خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے جو اسے قبول کر لے گا وہ حقیقت میں داخل ہوگا دوسرا شخص ہو نہیں سکتا اور آج شام میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اگرچہ آپ یسو مسیح سے دور ہیں یا آج پہلی دفعہ آپ یسو کو قبول کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کی بیماری سے آپ کو ازاد کر دے گا یہ وہ یسو ہے جس نے یائر کی بیٹی کو مردگی کی حالت سے زندہ کیا یہ وہ یسو مسیح ہے جس نے لازر کوز کی قبر میں سے چوتھیں دن نکالا یہ یسو مسیح وہ ہے جس نے کوڑیوں کو ساتھ کیا ہے یہ یسو مسیح وہ ہے جس کی قدرت کا دنیا میں آسمان پر زمین کے نیچے کوئی سانی نہیں ہے یہ وہ یسو مسیح ہے جس کا نہ تو کوئی معبود سانی ہے نہ تو کوئی دوسرا خدا سانی ہے نہ تو کوئی اور شخص سانی ہے وہ اپنی ذات میں کامل خدا کامل انسان ہے اور آج شام آپ کے درمیان اترا ہے تاکہ وہ آپ کو ازاد کر دے وہ لوگ صرف اپنے قدموں پر کھڑے ہو جو آج یسو مسیح کے چروں میں آنا چاہتے ہیں یسو مسیح کو اپنا خداون قبول کرنا چاہتے ہیں یسو مسیح کو اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آج شام یسو مسیح انہیں ازاد کر دے چاہتے ہیں کہ یسو مسیح ان کی زندگی کے جوہے توڑ دے چاہتے ہیں کہ یسو مسیح ان کی مرتگی کی حالت میں سے انہیں نکال دے چاہتے ہیں کہ یسو مسیح آپ کی ہر طرح کی قبر میں سے آپ کو زندگی پوچھتے وہ آپ کی بائیبل کہتی ہے کہ جب یسیٰ مسیح نے لازر کو آز دی میں حیران ہوں کہ جب آپ کو آز دی جائے تو آپ سوچ کے کھڑے ہو اور جب میں لازر کو دیکھتا ہوں بائیبل کہتی ہے کہ لازر کو خداون نے پکارا لازر قبر میں سپار نکلا تو لازر ہماری طرح سوچ کے کھڑا نہیں ہوا لازر نے وقت نہیں لگایا لازر نے کہا بات تو میری عبدیت کی ہو رہی ہے چاہے مردگی کی حالتی کیوں نہیں ہے بائیبل کہتی ہے کہ مردگی لازر اپنے کفن سمیت قبر میں سے بار نکلایا ہے کفن سمیت قبر میں سے نکلایا ہے کبھی بھی تاخیر نہ کریں کہ خداون کو اپنی زندگی دیں آئیے اپنے ہاتھوں کو آس مانتے اور بلند کر لیں اگرچہ کوئی بھائی کی بورٹ پر ہیں تو وہ آ جائیں اور ہم آج شام آپ کے لئے دعا کریں گے اگرچہ آپ کوئی بھی ہیں اگرچہ آپ پھر سے اپنا دل یسو کو دینا چاہتے ہیں اگرچہ آپ اپنی زندگی یسو مسیح کو دینا چاہتے ہیں اگرچہ آپ اپنی مردگی کی حالت میں سے نکلنا چاہتے ہیں اگرچہ آپ زناکار عورت کی مانت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میں بڑا گنے گار ہوں اگرچہ آپ یہ سوچ رہے ہیں نہیں 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 میری حیثیت ایسی نہیں میری اوقات ایسی نہیں میں بڑا گنے گار ہوں ارے کئی سارے اس دنیا میں لوگ اس لیے بھی موت کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا کے بڑے گناہگار ہیں میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو یسو مسیح کا خون اسے بھی دھو کر ساف کر دیتا ہے ہیلیلویہ یسو مسیح کی قدرت یہاں پر ہے اور میں نے کہا میں اس ٹینٹ کے اوپر خدا کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں میں خدا کے ہاتھ کو اس ٹینٹ کے اوپر دیکھ رہا ہوں یسو مسیح خدا ہے یسو مسیح خداون ہے یسو مسیح کو جو لوگ اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیتے ہیں کبھی گریب نہیں رہتے یسو مسیح کو جو لوگ اپنی زندگی کا طبیب اور بیپ آزم بنا لیتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں رہتے جو لوگ یسو مسیح کے چرنوں میں آ جاتے ہیں انہیں دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو لوگ یسو مسیح کو اپنا دل دے دیتے ہیں ان کو اپنی حالتیں دنیا کے خداوں کے سامنے کھولنی نہیں پڑتی کوئی جادوگیر کوئی جادو کوئی بابا کوئی پیر کوئی کچھ نہیں دے سکتا عرصی ہے وقتی ہے محل سوا کی چران ہے ختم ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں رہے گا نام صدق تکر مسیدہ اور وہ یسو مسیح آج شام آپ کے درمیان ہے حالت آپ کی کیسی بھی ہے آؤ اگرچہ کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار آج شام یسو کے سامنے کرنا چاہتا ہے کرنا شروع کردیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اگرچہ آپ آنسو آتے ہیں اپنی حالت کو دیکھ کر تو انہیں آنے دیں یسو کا اللہ آپ کو دھو کر سام کردے گا وہ آپ کو باق کردے گا تیرے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو وہ انہیں برف کی مانند ہو دے گا وہ تیری زدگی کو شفاف پاک کردے گا کھوڑتا ہوا یسو کے پاس آجا اس عورت کی طرح جس کے بارہ برس سکون جاری تھا اور بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے اس نے صبر نہیں کیا اس نے پتا چلا کہ مسیح اس کی گلیوں میں شک گزر رہا ہے بائبل کہتی ہے دھوڑتی ہوئی حجوم کو دھکے دیتی ہوئی آنسوں سے بھری ہوئی دل میں جستجو کے ساتھ بھاگ دیا یہ یسو کے پاس بائبل کہتی ہے اس نے مسیح کا پلہ چھو لیا ہے اس کو چھو لینے سے اس کی زندگی بدل گئی اس نے اپنا موجزہ مسیح سے لے لیا ہے میری بھین میرے بھائی تیرا گناہ کیسا ہی کیوں نہیں ہے وہ آج شام تجھے دھوک بھرف کی مند سفید کر دے گا تیرے لیے خوشکبری ہے کہ جس کے گناہ انسان یا بابے ماف کر دے وہ تجھے بار بار یاد کرائیں گے تُو نے میرے ساتھ ایسا کیا تُو ایسا ہے تُو غلط ہے تُو گناہگار ہے تُو پاپی ہے لیکن بائبل کہتی ہے خدا ہمارے گناہوں کو لیتا ہے اور اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے اور پھر مر کر کبھی ان گناہوں پر نگاہ نہیں کرتا یسو مسیح تیرے گناہوں کو پھر کبھی نہ دیکھے گا وہ تجھے نیا بنا دے گا بیٹے پھر کبھی گناہ نہ کرنا بیٹی پھر کبھی گناہ نہ کرنا پھر کبھی گناہ نہ کرنا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے پیچھے اس دعا کو کیجئے گا آپ کے باطن میں سے صدا بلند ہونی چاہیے آپ کے دل میں سے یہ دعا بلند ہونی چاہیے کہیے گا آسمانی باب دل سے کہیے گا سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آسمانی باب یسو کے نام میں میں آج شاہ اپنی کلتیوں اپنی کمزوریوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میں کمزور تھا میں گناہ میں تھا لیکن آج شام میں نے جان لیا کہ تُو مجھے صاف کرنا چاہتا ہے تُو مجھے پاک کر دینا چاہتا ہے تُو مجھے نیا بنا دینا چاہتا ہے اور آج شام یسو مسیح میں اقرار کرتا ہوں کہ تُو میری زندگی کا خداوند ہے تُو جو مر گیا تھا میرے گناہوں کی خاطر تُو صلیف پر چڑھا تھا تُو قبر میں گیا تھا تُو مردوں میں سے جی اٹھا ہے تُو میری خاطر آسمان پر چڑھ گیا اور تُو پھر سے مجھے لے جانے کے لیے آ رہا ہے مجھے فصل دے کہ تیری دوسری آمد کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کروں کہئے گا میں اپنے آپ کو تیار کروں میں اپنے گھرانے کو تیار کروں میں اپنے علاقے کو تیار کروں میں اپنے شہر کو تیار کروں میں اپنے ملک کو تیار کروں یسو کہئے گا یسو جب تُو آئے میں ہوا میں اڑ کے تیرا استقبال کروں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یہ اقرار کرنے کے سبب سے میں تیرا پھر سے بن گیا ہوں میں تیرا پھر سے بن گیا ہوں یسو مسیح کے نام میں آمین جو لوگ آج ہم پڑال میں بیمار ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا پاکرو یہاں پر موجزات کر رہا ہے اور وہ ابھی سے کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے گا شیک رہا بیا رہما ساندھرے کاتھو رو بو بو شیندرا بالا رہما سیکرے بے لیرے بے سیکارا ریبرا بالا رہما سیکرابالا رہما شیکہ تیرے بے خدا ود اپنے آسمان کو جو تُو نے کھول دیا ہے اس کے لیے میرا دل تیرے حضور شکر گزاری سے بھرائے تیرا آسمان اس خیمہ اجتماع کے اوپر کھولا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر خدا تو موجود ہے یسو مسیح ناصری کے نام سے پاکرو ہم تجھے تیری منت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو جھونا شروع کرو اور ان کی حالتیں ذر سے انہیں نکال کرو ہر طرح کی بیماریاں ان میں سے جانا شروع ہو بیماریاں جانا شروع ہو بدرو ہیں جو کسی بھی قسم کی اگرچہ اس پر جال کے اندر ہیں ہم انہیں یسو مسیح ناصری کے نام سے بانتے ہیں ہر طرح کی بدرو کو یسو مسیح ناصری کے نام سے بانتے ہیں ہر طرح کی بدرو کو یسو مسیح ناصری کے نام سے بانتے ہیں اور پاکرو تیری آگ کو منت کرتے کہ ساری پندال پر جاری ہو ساری پندال پر پاک روکی آگ جاری ہو 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 شیکرا بالا راما ساندے کے تہرے بے ریبلا بارا مامانانا را شیکرا بالا قوائر سے بھی میری درخواست ہے کہ سب اپنی جگہ پر آجائیں اور ہم ملکہ رسکیت کو گائیں گے اور آپ اپنے لئے دعا کریں خدا کی خادم آئیں خدا کے خادم آپ کے درمیان آ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جھولی آسر ایسی نہیں ہوگی جو خالی جائے خدا جو کلام کرتا ہے وہ اپنے کلام کو نشانات اجائے اور موجزات کے وسیلے ظاہر کرتا ہے اور پورا کرتا ہے جس نے کل مردے صدا کیے تھے وہ یہ آج بھی کرے گا جس نے کل لنگڑوں کو چلایا تھا وہ آج بھی چلائے گا اور یہ صرف خدا کے ہاتھ کے سبب سے ہوگا جو اس جگہ پر موجود ہے آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں آپ دل سے دعا کرنا شروع کریں بھوکے ہو جائیں اس کے لئے سارے خدموں سے بھی میری تلخواست ہے آئیے ہم اپنے خدموں پر کھڑے مل کر دعائیں کرنا شروع کریں اس کھیمے کو اپنی دعاوں سے بھر دیں اس کھیمے کو اپنی دعاوں سے بھر دیں اس سے پہلے کہ خداوند آپ کو چھولے خداوند آپ کو بحال کر دیں آئیے اقرار کرنا شروع کیجئے گا شاندہ کاتاری کارابا را با شکری بے Holy Spirit we welcome you all hallelujah 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 اللہ علیہ 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 اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ